اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کا امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں علی جی کی لائف سٹال کے بارے میں بتانے والا ہوں ان کی کچھ انفرمیشن آپ کو دینا چاہتا ہوں آج جو آپ کو انفرمیشن دوں گا آپ بہت خوش ہو جائیں گے آپ علی جی کی بارے میں جان کر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سیٹھ پا سیٹھ روکیسٹ کروں گا کہ آپ سے کی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرورت دبا دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمیٹمنٹ شیکشن میں مجھے ضرور بتائیں آپ کسی بھی سیلیبریٹی کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو سو ویڈیو شروع کرتے ہیں علی جی کا فل نیم سید علی جی حسن رضا سرور ہے اور ان کے ڈیٹ و برت کی بات کی جائے تو ان کی تین جنوی دوزار ہے اور ان کی ایج کی آج کی بات کی جائے تو وہ اکیس سال کے ہو چکے ہیں اور ان کی نیشنالٹی کی بات کی جائے تو وہ پاکستانی ہے ان کے مذہب کی بات کی جائے تو وہ اسلام ہے اور وہ شیعہ ہیں اور ان کی برث پلیز کی بات کی جائے تو وہ کراچی ہے وہ کراچی میں پیدا ہوئے ان کے فادر نیم آپ جانتے ہی ہیں ان کے فادر نام جو ہے وہ ندیم سروہ ہے ان کے فادر بہت ہی پاپلر نواہ خواہ ہیں اگر آپ ندیم سروہ کے بارے میں لائف سٹار کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسکرپچن میں ان کا بھی لنک مل جائے گا اور ان کے بھائی کی بات کی جائے تو وہ ایک ہے اور ان کا نام علی شناور ہے ان کے بھی لائف سٹال آپ جانا چاہتا ہے تو ڈسکرپشن میں آپ کو لیک مل جائے گا اور ان کے سسٹر کی بات کی جائے تو وہ ایک ہے اور ان کے نیم کی کوئی انفرمیشن نہیں اور ان کے والدہ صاحبہ کے نام کی بات کی جائے تو ان کا نام سیدہ نرگس خاتون ہے اور ان کے فیورٹ سپورٹس کی بات کی جائے تو وہ کرکٹ ہے اور ان کے آئیز کلر کی بات کی جائے تو وہ براؤن ہے ان کی ہیر کلر کی بات کی جائے تو وہ بھی براؤن ہے ان کی ہائٹ کی بات کی جائے تو وہ 5 فٹ 8 ہنچ ہے ان کی ویٹ کی بات کی جائے تو وہ 50 کیجی ہے اور ان کی سٹار کی بات کی جائے تو وہ کیپی کور ہے اور ان کا جو فرس نوہ آیا تھا وہ بہت ہی پوپلر نوہ تھا اور ان کا جو مشہور ہو گیا جس کی وجہ سے وہ نوہ خانی میں پہلی دفعہ قدم رکھا انہوں نے وہ نوہ تھا پیارے نبی کی پیاری نوہ سی جو کہ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ علی شناور کے ساتھ پڑھا تھا اور ان کی ایڈیوکیٹ کی بات کی جائے تو انہوں نے ہائی سکول سے ایڈیوکیٹ کیا ہے دوہزہ اٹھارہ میں اور ان کی فیوریٹ فور کی بات کی جائے تو وہ پلاو ہے اور ان کی میجسٹیٹ کی بات کی جائے کہ شادی کی تو وہ ابھی سنگل ہیں ابھی انہوں نے شادی نہیں کی اور ان کا جو فرس نوہ آیا تھا اس وقت ان کی ایڈ جو تھی وہ سات سال کے تھے ان کا جو پہلا نوہ آیا تھا وہ علی شناور کے ساتھ ہی آیا تھا اور ان کی بات کی جائے تو ان کے استاد کون ہے انہوں نے کہاں سے سیکھا اور کون سکھانے والا تھا وہ ان کے فادر تھے ندیم سرور کیونکہ وہ پاپلر نوہ خوان تھے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نوہ خانی کی طرف بڑھایا اور انہوں نے نوہ خانی اسے بھی سکھائی اور وہ انہوں سے سکھے اور ان کے بات کی جائے تو انہوں نے نوہ بھی پڑے ہیں اور منقبت بھی پڑی ہے اور ملی نگمیں بھی پڑے ہیں اور ناتخام بھی ہیں وہ اور ان کی بات کی جائے تو انہوں نے صرف پاکستان میں نہیں کئی ممالک میں انہوں نے نوہ خانی کی ہے انڈیا گئے ہیں جیپائن گئے ہیں اور ایشیا سٹیلیا اینیون کہیں بھی وہ گئے ہیں اور انہوں نے نوہ خانی کی ہے اور وہ بہت ہی پاپلر نوہ خوان ہیں علی جی ان کی بات کی جائے تو وہ بہت ہی نوہ جوان نوہ خوان ہیں اور ان کے ملی نگمیں کی بات کی جائے تو وہ تھا آزاد پاکستان جو کہ بہت ہی مشہور ہوا تھا اور ان کی ایک من کا بدوزہ 21 میں ہی رلی آئی ہے اور اس کا نام تھا نارا علیدہ بہت ہی پاپلر نوہ خسیدہ تھا بہت ہی مشہور ہوا اور ان کی بات کی جائے تو وہ بہت ہی ہینسم بھائے ہیں ان کی بات کی جائے تو کوئی ان کا مقابلہ کا ناجوان نہیں نوہ خانوں میں سے اور ویڈیو پسند آئی اور تو پلی لائک کریں اور کمنٹ میں میں ضرور بتائیے گا آپ کسی بھی سیلیبریٹی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیک ہوں کو زبا دیں اللہ حافظ